راشپتی پرانم مکھر جی نے سنسد میں پیدا ہوئے گتیروت پر دکھ جتایا ہے کہا ہے کہ لوگتنطر کو مضبوط بنانے والے سنسدان گہرے دباؤ میں ہیں اور یہ ٹکراؤ اکھاڑے میں بدل گیا ہے سوہتنطر پرانم مکھر جی نے دھرم نرپیشتہ پر چنتہ ظاہر کی اور کہا کہ دھرم نرپیشتہ کو ختم کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں اور اس سمبند میں صدھاراتما کوششیں ہونی چاہیے دیش کی آرتک پرگتی کا لاب دیش کے ہر ناغرک تک پہنچائے جانا چاہیے آتنگ واد پر پڑوسی دیش کے سندر میں کہا کہ آتنگ کا کوئی دھرم اور وچار دھارہ نہیں ہوتی اور اس کے لیے اپنی زمین کا استعمال نہیں ہونے دیا جانا چاہیے راشپتی نے دیش کی پراشین شکشہ ویوستہ کا ذکر کیا اور موجودہ شکشہ ویوستہ کی استھیتی پر چنتہ جتائی راشپتی نے یہ بھی کہا کہ اس وچال دیش کی جڑے بہت گہری ہیں لیکن پتیاں مرز ہانے لگی ہیں دیش کو نوینی کرن کی ضرورت ہے اور اس کے لیے ہمیں ابھی قدم اٹھانے ہوں گے دیش کن جو پھول کیا where ambedkar bir کیوم کی داخل aft کمتی گر ڈشکنا دیشتی دکی جو کشک دیشے ش reel Whocky when we �ончate When If the institutions of democracy are under pressure it is time for serious thinking by the people and their parties the correct peace must come from within We cannot stay blind to deliver attacks of provocation and deteriorating security environment ہم در 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 دوچی ریوزی غرومتند دوچی طرحی کیا جنگی کتا ہے اور کیا سی تصیمت کے لئے کامیرین کانیوں کی کوشت طرف ہمارے کے منتظروں کے لئے اس نے ان کے لئے نظروں کیا اور محلوظت ہے کہ ہمارے کے لئے ایسا ہمارے کے لئے اس کے لئے رہے ہیں